وصل کیرل میں بکریت پر ملی تین دن کے چھوٹ پر دیواد کھڑا ہو گیا ہے کیرل سرکار کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر یاچکہ پر آج سنوائی ہونی ہے اس یاچکہ میں بازار کھولنے کے فیصلے کو واپس لینے کی مانگ کی گئی ہے حوالہ یہ دیا گیا ہے کہ اس طرح سے چھوٹ دے کر کرونا کے خطرے کو بڑھایا جا رہا ہے کیرل سرکار آج جو یہ یاچکہ دائر ہوئی ہے اس پر اپنا جواب دے گی بازار میں امڑی یہ بھیڑ خطرے کا سنکیت ہے بکریت سے پہلے بازار کھولنے کا آدیش آتے ہی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور پھر ہر طرف کورونا نیموں کی دھجیاں اڑنے لگی کیرل کے الگ لگ بازاروں میں یہی منظر دکھ رہا ہے بکریت پر خریداری کے لیے کیرل سرکار نے تین دن کے لیے چھوٹ کا اعلان کیا تھا آج اس چھوٹ کا آخری دن ہے کیرل سرکار کے اس فیصلے پر آج سبح ساہے دس بجے سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ میں داخل ایک یاچکہ میں کورٹ سے کیرل سرکار کو آدیش دینے کی مانگ کی گئی ہے یاچکہ کرتا کے مانگ ہے کہ کیرل سرکار بازار کھولنے کا فیصلہ واپس لے سپریم کورٹ نے کیرل سرکار سے جواب داخل کرنے کو کہا ہے جواب داخل کرنے کا آج آخری دن ہے سپریم کورٹ کی سکتی کی وجہ سے یو پی سرکار نے کامڑ یاترہ کو دی گئی انمتی رد کر دی تھی اسی کو آدھار بنا کر اب کیرل سرکار کے فیصلے کے خلاف یاچکہ دی گئی ہے اس بیچ انڈین میڈیکل اسسوسییشن نے ایک چھتھی لکھ کر کیرل سرکار سے چھوٹ دینے کا فیصلہ واپس لینے کی اپیل کی ہے دیکھیں جس طریقے سے اب کورونا سنکرمند کے ماملے میں جو کیرل کے آنکڑے سامنے آتے ہیں وہ اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ان راجیوں کی جہاں پر سنکرمندر سب سے زیادہ ہے تو سب سے پہلا نام کیرل کا آتا ہے پوزیٹیوٹی ریٹ سب سے زیادہ کیرل راجی کی ہے اور ایسے میں بکری ایتیوہار کے لیے تین دن کی جو وشیش طور پر چھوٹ دی گئی اس کو لے کر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں حالانکہ راجہ سرکار کی طرف سے آج کورٹ میں اس کو لے کر اپنا جواب بھی سرکار دائر کرے گی فائل کرے گی اور اسی پر ہم چرچہ بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان بھی اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں میرے ساتھ سی پی آئی نیتا ویویک شروعہ ستف ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ہندو مہا سبھا کی ادھیاکش سوامی چکرپانی بھی میرے ساتھ ہے دونوں کا ہی آپ کا بہت سواغت ہے ایبی پی نیوز پر لیکن میں شروعات کر لیتی ہوں ویویک شروعہ ستف آپ کے ساتھ جس طرح سے کورونا سنکرمن کی تیسری لہر کی دہلیز پر ہم کھڑے ہیں ایسے میں ایسی چھوٹ دینا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جائز ہے ویویک شروعہ ستف چلے ویویک شروعہ ستف سے ہمارا بھی سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے میں ان کے پاس پھر سے جاؤں گی سوامی چکرپانی کیا کورونا سنکرمن کی یہ آنکڑے بھاری پڑ جاتے ہیں مطلب وہ تھوڑے ہلکے پڑ جاتے ہیں اور جو تیوہار ہیں جس طریقے سدھارمی کاس تھا کی بار بار بات کہی جاتی ہے وہ بھاری پڑ جاتی ہے لیکن یہ سنکرمن کی آنکڑے چھوٹ جاتے ہیں پیچھے نہیں تیوہار میں سرین صرف تیوہار کو نہیں جوڑیے یہ مسلم تیوہار پر بسیش چھوٹ ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہی ہے کہ ماننی سروچ نیالے نے جیسے کعور یاترہ کو سویتہ سنگیان لیا اور تمام کبھی ہولی کو سویتہ سنگیان لے لیتی ہے کورٹ کبھی دیپاولی کو لے لیتی ہے پٹاکے سے لوگوں کو پردوسر پھائل جاتا ہے ہولی کے پانی برباد ہوتے ہیں اور کعور سے لوگوں کو کرونا ہو رہا تھا لیکن آپ دیکھو اور دباؤ ڈال کر کے اس کو نیرست کرا دیا پوری طرف بند کرا دیا گیا دوسری طرف کیرل میں جہاں پہ کرونا کے اتنے مری جا رہے ہیں اور وہاں پہ چھوٹ دے دیا گیا اور ابھی بھی ماننی سروچ نیالے کو تتکال اس پہ کروائی کر کے روک دینا چاہیے روکنے کا دیش کیونکہ تین دن کا چھوٹ تھا 18-19-20 اب جواب سوال میں ہی وہ بیج جائے گا ختم ہو جائے گا تب ہوتا رہا ہے کچھ بھی لیکن مول بھی صحیح ہے کہ ہندو بھاوناؤں کے ساتھ ہندوستان میں ہی ہر بیکتیاں دیکھا کر رہا ہے اور ہر سرکاری ایجنسیا یا جو بھی ستنتر ایجنسیا جان بوچ کر کے ہندووں کو ٹارگٹ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے تو بہت ہی پیڑا دائک ہے جو بھی تیوار جو بھی ہم اپنی آستھا کو پرگٹ نہیں کر سکتے دوسری خاص طور سے مسلم توشٹی کرن اتنی جورو پہ آج بھی ہے آپ دیکھئے کیرل میں ترنتو سرکار نے وہاں پہ وہ کر دیا تین دن کی چھوٹ دے دیا مسجد میں چھوٹ دے دیا بجار میں چھوٹ دے دیا جبکہ یہ حالت ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ کرونا کے پیسنٹ کیرل تھیار ہے سب سے زیادہ پرگٹ سنکر میں پوراچے اور ایسیم وہاں اگر اس طرح سے چھوٹ دی جاتی ہے تو ایسیم سوال چنٹن کرے ٹھیک ہے ایسا آمی چکرونی میں آپ کے پاس آتی ہوں اور اس پر سنوائی بھی آج آج اسی معاملے کو لے کر سنوائی بھی ہونے والی ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ مولانا سعید قادری مسلم دھرم گروہ بھی ہمارے ساتھ جھوٹ رہے ہیں میرے سہیوگی نپون سہگل بھی میرے پاس ہیں مولانا سعید میں آپ کے پاس آؤں لیکن اس سے پہلے نپون کے پاس چل لیتے ہیں نپون آج ہونا کیا ہے کوٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ میں آج آخری دن ہے جو چھوٹ دی گئی تھی کیرل سرکار کی طرف سے کوٹ نے جواب دینے کے لئے کہا ہے اگر جواب سے اسنتشت ہوتا ہے سپریم کورٹ کیونکہ جواب میں یہی کہا گیا ہے کہ بیپاری بڑی دکت میں تھے تو تیہوار کے دوران ان کو کچھ منافع ہو جائے گا کچھ ان کی دکت دور ہو جائے گی اس لیے ہم نے یہی ریایت دی ہے تو یہ دلیل دی ہے کیرل سرکار نے اور اب سپریم کورٹ اگر اسنتشت ہوتا ہے اس دلیل سے اور جیسا کی جیون کا عدکار سروچ ہے یہ بات خواہر یاترہ ماملے کے دوران کہی تھی تو کم سے کم آج جو تیسرا دن ہے اس چھوٹ کا سپریم کورٹ چاہے تو ساڑھے دس بجے اس کو روک لگا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کیرل سرکار اپنی چھوٹ کو واپس لے ورنہ یہ چھوٹ آج بھی جاری رہے گی اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا کہ آخر کوٹ کی طرف سے اس ماملے میں کیا کہا جاتا ہے اور آج سرکار کی طرف سے کیا جواب داخل کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی جوڑ گئے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر وشال مشرا اسسٹن پروفیسور ہے یہ ڈی او میں تالی یونیورسٹی میں بہت سواگت ہے آپ کا میں آپ ہی کے پاس آجاتی ہوں ڈاکٹر وشال پہلے یہ جو چھوٹ ہے اور کورونا سنکرمنٹ کی تیسری لہر کی جس طرح سے لگاتار اسے لے کر ڈاکٹرز کہتے رہے ہیں ایکسپورٹز کہتے رہے ہیں کہ سابدھانی نہیں بڑھتی تو اور بھی زیادہ بھائیابیں اسططی ہو سکتی ہے جو ہم نے سیکنڈ ویو میں بھی دیکھی کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ اگر سابدھانی نہیں بڑھتی گئی تو ہم تیسری ویر کی طرف بڑھ رہی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اور یہ بات لگاتار کئی منچوں سے یہاں تک کی پدھانی نمتی جی کے دورہ بھی بات کہی گئی لیکن بات یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے کارک جن کے لیے کہیں نہ کہیں اس کے لیے کچھ حد تک راج سرکاری بھی جنمیدار ہوتی آپ بتائیے جرا اتر پردیس کو دیکھئے پچیس کروڑ کی جنسنکھیہ ہے آپ کی جنسنکھیہ کیول 3.46 کروڑ ہے جو کی اوورال 25% ایکٹیف کیسے ہیں وہاں پر کل جو ڈاٹا تھا وہ 13,956 کا تھا اب آپ بتائیے ایسے میں جب کہا جاتا تھا کہ کم سے کوویٹ پھیلے گا کام سے کوویٹ پھیلے گا روک دیا گیا تو ایسی میں یہ بتائیے یہ کہاں تک اچھی تھے کہ ایک بیسیس ورد کو سنتوشت کرنے کے لیے آپ تین تین دن کی چھوٹ دے دیں یہ درگتی کیوں ہو رہی ہے کہ آپ بتائیے کیا اس سے پھر اور پورے انڈیا میں اس پر ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ وامپنت ساسن کا نمونہ ہے سبتے تو یہ ہے کہ یہ جو وامپنت ہی سوچ ہے نہ ان کے پاس سوچ ہے نہ وہ سمویدن سیلتا ہے اس کا اور کہتے ہیں کہ ہم سب سے جیدہ گوڈ گوورنڈنس کرتے ہیں آپ بتائیے اگر دیکھا جائے تو جو بٹھلتا ہے جو ویسنگتیاں ہیں وہ وامپنت کا پریائے ہیں یہ کون سی مانسکتا ہے کہ آپ ایک ور کو سنتوز کرنے کے لیے ساری چیزوں کو درکنار کرتی ہوئے آپ تین تین دن کی چھوٹ کر دیتے ہیں تب جب جب اوور آل 25% ایکٹیو پیسے آپ یہاں سے آ رہے ہیں اور یو ہے only 2% آپ بھارت پاپولیشن ایسی ستتی میں جب آپ جواب کیول 2% بھارت کی جن سنکیہ رکھتے ہیں اور 25% ٹوٹل ایکٹیو کیسے آتے ہیں تو ایسے میں یہ بتائیں یہ تسٹی کان نہیں تو کیا ہے ارے بھائی ستر سال تک تسٹی کان ہی تو چلتا رہا ٹھیک ہے میں ویویک شواستو میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان سے میں اس کا جواب لے لیتی ہوں ویویک شواستو پوزیٹیوٹی درکی بات کر لیجی آپ ہے ٹاپ 3 وہ راجے جہاں پر سب سے زیادہ سنکرمن پھیل رہا ہے پہلا نام کیرل کا آتا ہے سب سے پہلا نام اور وہاں پر اس طرح کی چھوٹ سب سے پہلے چیزیں پنری ویجین کی سرکار ایک بڑی ہی ہونسٹ اور ٹرانسپیرنٹ سرکار ہے ہمارے یہاں ڈیٹا کو چھپایا نہیں جاتا ہمارے یہاں ڈیٹا کو ساروزینک کیا جاتا ہے سٹرکٹ انسٹرکشن چیف پینسٹر کے اور وہاں کی سرکار کہ ہر جگہ ٹیسٹنگ ہو اور اس کو ساروزینک کریے اگر آپ کے پاس ایکچول ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو لاسٹ آپ کنٹرول ہی نہیں کر پائیں گے پہراز یو بی کے اندر بولنے دیجے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ روک جائے ایک سیکنڈ روک جائے اوٹر پردیش کے اندر آپ کہہ رہے ہیں صاحب چالیس ماملے یہ ہسنے کی پاتھ ہے یہاں بیٹے ہوئے جتنے پینلسٹ ہیں اور پبلک جو آپ کا چینل دیکھ رہی ہے وہ یہ ساکڑے پہس رہی ہوگی یہ یوگی صاحب کی تو کرسی جا رہی تھی وہاں پہ کیونکہ کرونا کو انہوں نے اتنی بری طریقے سے مس منیج کیا تھا ان کے اپنے پردان منتری ان کی اپنی پارٹی was thinking of replacing یوگی because of the مس منیجمنٹ تو یہ ڈیٹا چھپانے سے کہ کھیرال اوپر ہو گیا چلیے ٹھیک ہے بیوکشو باستہ ایک منٹ یہی بات سنے گا ڈاکٹر ویشاہل رکھئے آپ کے پاس میں آؤں گے میرا پولے گا ایک ایک کر کے بیوکشو باستہ مجھے ایک بات بتائیے آپ آکھ روکے بات کر رہے ہیں نا آپ روکے بات کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے پہ لگ بھاگ دس ہزار نو ہزار نو سو سے زیادہ مامنے صرف کیرال میں سامنے آئے ہیں یہ آکھرا آپ کے لئے کام ہے آپ پہلے ہیے آپ پہلے ہیے دکٹر ویشاہل ابھی آپ ایک سیکنڈ آپ روک جائیے میں آپ کے پاس جب آؤں گی تب اپنی بات رکھے گا ڈاکٹر ویوکشو باستہ بتائیے مطلب یہ آکھرا کم لگتا ہے لیٹ می سپیک میں پکریت بولوں گا ٹھیک ہے ہم اس کو ٹوٹالیٹی میں دیکھیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے چکرپانی مہاراج بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تو اب ہم آگے اس کو دیکھیں گے دیکھیں کاموڑی آترا ایک چیز ہوئی کمبکا میلا ایک چیز ہوئی بکرید ایک چیز ہوئی اس کو اگر کوئی بھی چھوٹ دی جاتی ہے دھرم کے آنکڑوں سے نہ دیکھیں دھرم کے حساب سے نہ دیکھیں آپ آپ اس کو آنکڑوں کے حساب سے دیکھیں ہم ہندو ہیں ہندووں کی ایک مجورٹی ہے آپ کی آبادی جو ہے 130-140 کروڑ کی 85% ہے مسلمان سمودائے کی جو آبادی ہے وہ کم ہے یہ پہلی چیز ہوئی اس کے بعد کھیرل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ آنکڑوں کو دیکھیں گے what is the muslim population of Kerala وہ اور بھی کم ہے تو تین دن کی جو چھوٹ تھی بازاروں کے اندر وہ social distancing کے حساب سے تھی strict police vigilance تھا جس سے کسی بھی پرکار کا تھرٹ نہ ہو ایک منیجابل چیز تھی اگر یہ منیجمنٹ کامڑ کے بھی کیس میں ہو سکتا تھا تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنا کہ وامپنتی ہندووں کے خلاف ہوگا ہے ہم ہندو دھرپ کے خلاف ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ فیصلہ واپس لیا میں وہی پوچھ رہا ہوں آپ کو یہ آنکڑے کم لگتے ہیں آپ کو آنکڑے کم لگتے ہیں پوزیٹیویٹی ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ آکڑے کھا کے ایک منٹ ڈاکڑا آپ بیچ پہ بولیں کہ آپ کو کوئی سننے ہی پائے گا آپ بیچ میں کوئی نہیں سنے گا پلیز ایک منٹ شانت رہیے میں آپ کے پاس آنگی میں بتا رہا ہوں دیکھیں میں اسلام کو فالو نہیں کرتا میں کم تسٹوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ شاپنگ کے اندر چھوڑ جو دی گئی ہے اور جو نیچر آف انفیکشن ہے جو اگر ہم نہ آتے ہیں کونسنٹریٹڈ ہو کر کے جیسے کمبو میں ہوا یا کانوڑ کے اندر اتنے بڑے سنکھیا میں لوگ جاتے ہیں انفیکشن کے سپیڑ کے چانسز جادہ ہیں تو اس کو ہم سانٹیفکلی انیلائز کریں یہ کوئی انٹی ہندو بود نہیں ہے آپ کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں بازار میں جانے سے کوئی سنکرمیت نہیں ہوتا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بازار میں لوگ نہیں سکتے ہیں آپ اس چیز کو الگی طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں مجھے مجھے حیرانی ہوتی ہے آپ شاید وہاں کی تصویریں نہیں دیکھتے آپ شاید کیرل سے جو بازاروں سے تصویر آتی ہے وہ تصویریں آپ نہیں دیکھتے اتنی بڑی دیکھیں میں وہ تصویریں بھی درشکوں کو دکھا دیتی اور آپ بھی دیکھیں اگر ممکن ہو تو ماسک سوشل ڈسٹنسنگ یہ تمام ایسی چیزیں جو کہ کوویڈ پروٹوکال کا حصہ ہے اگر وہ بازار میں نہیں فالو ہوتی ہیں تو سنکرمنٹ در اگر بڑھیں گی نہیں تیرل کی جو استطی ہے آپ کو وہ استطی سوچنے چاہیے صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی چھوٹ دینا تو پھر آپ کیسے اسے جائز ٹھہر آ سکتے ہیں کیسے اس کو جائز ٹھہر آ سکتے ہیں کمونیس پارٹی والے کمونیس پارٹی والے نا پرو اسلام ہے نا پرو ہندویزم نا پرو انڈیا اور ہم ایک بیگیانک سوچ رکھتے ہیں پھر تین دن کی چھوٹ کیوں اس لیے کیونکہ یہ ایک منیجیبن ایونٹ ہے اس کے اندر ڈسٹی آف بولیشن آپ کیسی بات کریں چلیے رکیے میرے ساتھ اور بھی مہمان ہے میں آپ کے پاس آؤں گی اسی کے ساتھ سنکھیا میں لوگ جھوٹ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے آپ ہی کے فوٹیج جو سکرین پہ چل رہے ہیں میں اسی کو دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس میں ماسک لگائے ہوئے ہیں اور ڈسٹینز بھی نظر آ رہا ہے اس کے برخلاف اگر آپ کوئی دوسرے ایک ترکاری کی مارکٹ میں جا کر دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ بھیڑے اور اس سے زیادہ لوگ فیزیکل ڈسٹینزی کا بلکل خیال نہیں اور صرف عید آتے ہی تہوار آتے ہی لوگوں کو پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے معلوم نہیں آپ بکری عید کے بارے میں میں سبجانا چاہتا ہوں جو بکری عید ہوتی ہے یہ کم میلا جیسا نہیں ہے کہ سارے ہندوستان بھر سے ایک جگہ لوگ جمع ہو جائیں گے اور کسی تلاب یا ندی میں جو ہے ڈککی لگائیں گے یہاں پر ہر محلے کی مسجد موجود ہے اور شہر میں اگر عید کا بھی ہے تو چاند پانچ ہے اس پر فیصلہ واپس لیا گیا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ ان تصویروں کو لے کر بات کر رہے ہیں آنکڑے تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے آنکڑے آپ بھی دیکھتے ہوں گے جو صرف کیرل کا میں آپ کو پوزیٹیویٹی ریٹ بتاتی ہوں گیارہ دشملہ زیرو سات پرسنٹ یہ صرف کیرل کا ہے اس کے بعد اترا کھنڈ زیرو دشملہ ایک چھے فیصدی اور پھر اتر پردیش جہاں پر زیرو دشملہ زیرو دو فیصدی یہ آنکڑے ہیں اب بتائیے کی زیادہ کیا ہے اور کم کیا ہے ان آنکڑوں پر تو کم سے کم آپ سہمت ہوں گے نا میں آپ سے بات نہیں کر رہی ابھی دیکھتے ایک سیکھنے آپ سے بھی بات نہیں کر رہی آتی ہوں آپ کے پاس مولانا سعید کادری سے بات کر رہی ہوں آنکڑوں پر آنکڑوں پر آپ جائیے بکری ایت کے لیے کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے آپ وہ دیکھئے ہر محلے کی مجد ہے اور وہی ایریے کے کنفائنڈ ایریے کے لوگ سوشل ڈسٹنسی کے ساتھ بڑی سمجھداری کے ساتھ مانس لگا کر پھولے احتیاط کے ساتھ کر رہے ہیں اور مکہ میں آپ دیکھئے حج ہو رہا ہے مکہ میں سعودی عربیہ میں آپ اس کے فوٹے جائے یہی پرابلم ہے آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ دھارمی کا ادھار پر نہیں آپ لوگ خود ہی اس کے بات کر رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہندو دھرم ہندو تیوہار مسلم تیوہار آپ لوگ تو خود ہی اس میں ہندو مسلم گسار رہے ہیں ٹھیک ہے میں سوامی چکرپانی ایک منٹ آپ کے پاس آتی ہوں لیکن ویوک شباستب آپ جو بات کر رہے تھے کہ آنکڑو پور مجھائی آئی ایم ای کی چٹھی پر تو آپ یقین کریں گے یا ان پر بھی آپ کو ڈاکٹرز پر بھی بروسہ نہیں آئی ایم ای نے کیا کہا ہے آئی ایم ای نے کیا کہا ہے میرے پاس دیکھیں وہ پوری چٹھی ہے میرے پاس وہ چٹھی ہے ہم اس سے جڑی ہوئی مہتوپون باتیں دکھا بھی رہے ہیں اپنی سکرین پر کہ بھیڑ جمع ہونے کا خطرہ ان کو لگتا ہے انہوں نے دکھ ظاہر کیا ہے کہ کیرل سرکار کے ایسے پیسلوں پر دکھ ہوتا ہے سنیے ایک منٹ آپ آتھ کال میں ایسا پیسلہ غیر ضروری اور سیدھے طور پر انوچت ہے آئی ایم ای کی چٹھی کی بات کر رہے ہیں آئی ایم ای کو چٹھی لکھنی چاہیے آئی ایم ای کا یہ کرتاویاں بھی بنتا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چٹھی آئی اب اس کو اینلائز کرتے ہیں اس کا حساب جم قدم ہم نے اٹھایا ہے ہم آکڑیں نہیں چھپاتے آئی ایم ای کو آج آخری دن ہے چٹھی کو بھی لکھنی چاہیے آئی ایم ای کو شکری یوگی آدیتیانات کو لکھنی چاہیے یہ جھوٹے چالیس کے آنکڑیں نہ بتائیں ابھی جب موتے شروع ہوں گی کرونا کی دھر وے میں انکروں کو مات مانیے میں کہہ رہی ہوں کم سکر چٹھی تو مانیے انڈیان میڈیکل ایسوسییشن اگر اس پر دکھ ظاہر کر رہا ہے کم سکرال اس پر تو غور کیجئے ایک سیکنڈ کا وقت دیجی ایک سیکنڈ کا وقت دیجی مجھے ڈکٹر و عشاء آپ ہی کے پاس جنگی پھر صور عمی چکرپانی کا ریاکشن لی ایسا پر صور عمی چکرپانی جی دیکھو سرین جی ایک بڑا دربھاگی کی بات ہے آپ دیکھو کہ بیبیک جی بھی بیٹھے ہیں جب کم کا چل رہا تھا اور جب کاروڑ کی بسیت ہے اس پر یہ لوگ چلا رہے تھے کہ کورونا فائل جائے گا کورونا فائل جائے گا مانوتا کو بچانا ہے دیش کو بچانا ہے مولانا صاحب ہے اے بھی اور آپ دیکھو مولانا صاحب کتنی راجنیتک چسمہ پہن کر کے ان اس کی بچاؤ کر رہے ہیں اور سرکار کے آگرہ کے بعد تو خودی کم کو پہلے ہی ختم کر دیا گیا تو کیا آپ نہیں کر سکتے ہمیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کو نشپکچ ہو کر کے سوچ رہا جائے ایک دھارمی دھارم گروہ ہو کر کے اس طرح کی باتیں کرنا بلکل نہیں ہے آپ اپنی سماج کی حیث کی بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں آپ رسیر پر راجنیتک چسمہ پہن کے آپ اپنی سماج کا ہی احیث کر رہے ہیں آپ اپنے قر� freestyle میں پہنے دران کی حافظ کر رہا ہوں یہی دکھت ہے کہ دراصل پر پورونا کو آپ دھرم سے مت جوری ہے ان کے بڑھتے ہوئے آنکڑوں کو آپ سمجھیں اور کتنی بڑی اگر 3rd wave سے پہلے ایسی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں وہ دعوت دینے جیسا ہوگا نپون آج کوٹ میں اس کو لے کر سنوائی ہونی ہے کیا لگ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں کتنی دیر میں یہ سنوائی ہوگی اور اس سے ریلیٹڈ کوئی اور جانکاری مل رہی ہے کیا دیکھیں کوٹ نمبر دو میں پہلا آئٹم یہ لگایا گیا جسٹس روہنٹن نریمن اور جسٹس بی آر گوائی کی کوٹ میں جس کوٹ نے یہ کہا تھا کہ جیون کا حدکار سروچہ ہے اور ساری دھارمک بھاونائیں اس کے بعد آتی ہیں اب وہاں پر کیرل سرکار نے دھارمک بھاونہ کا تو حوالہ نہیں دیا ہے یوپی سرکار نے ضرور کعوری آترا کو دھارم سے جوڑ کر جواب دیا تھا لیکن کیرل سرکار نے تھوڑا سا ایک سنتولیت جواب دینے کی کوشش کیا اور کہا ہے کہ ویپاریوں کے ہتھ میں یہ بازار کھولے گئے ہیں پر ویپاری کا ہتھ ہو یا کوئی بھی ہتھ ہو جب سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جیون کا عدکار سروچہ ہے اور باقی ساری باتیں اس کے بعد آتی ہیں تو کیا اسی بھاونہ کے مطابق سپریم کورٹ کم سے کم آج تیسرے دن یہ جواب اس کو سنتوش جنک اگر سپریم کورٹ مانتا ہے تو انومتی دے سکتا ہے دو دن تو ہو گیا تیسرے دن بھی چھوٹ رہنے دیجئے اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ اسنطوش جنک ہے جواب یہ اس پر ٹھیک ہے نیپورن آپ اس پر نظر رکھے گا جو بھی اس سے جنکاری ہوگی سب سے پہلے آپ ہمیں دیجئے گا ہم درشکوں کو پہنچائیں گے لیکن یہاں پر سوال ہوئی کہ کورونا سنکرمن ایک بڑا خطرہ ہے اور اسے بھی اس طرح سے اگر چھوٹ دی جاتی ہے تو سوال اس پر بھی اٹھے گا بہت دھنیواد آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ہونے کے لیے